السلام علیکم دیاریوئر سمیت کرتا ہوں آپ لوگ کو شرح خوشہ لوں گے الحمدللہ اللہ پاکرامت اور آپ کی دون سے میں بھی 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 ٹھیک تھا ہوں تو دوستو کافی جو قوشن پوچھا جا رہا ہے وہ جی ہے کہ کیا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب حاصل کرنے کے لیے بی ایٹ کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سارے سچوشن کا جو سینر جو بتانے کی پوشش کروں گا آپ نے ویڈو اینڈ تخت بالکل تسلی کے ساتھ دیکھنی ہے اور میں نے اس طرح کی بے شمار ویڈیوز پہلے بھی بنا رکھی ہیں میرے چینل پر موجود ہیں تو وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسرے ٹاپک پہنے کے پہلے کی طرف ایک جو میرے معلومات مجھے اضافہ ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو جو نے تھوڑا کوت خرچہ بچ سکی اور تھوڑا کوت آر کا فیلو اس کے مجھے رکھتا ہے کہ مجھے شیئر کرنا چاہیے وہ جو ہے کہ اگر اکثر آپ دیکھتے ہیں جو یو پی ایس کی بیٹریز ہوتی ہیں وہ آپ جب گرمی آتی ہیں جیسا کہ آپ آر یہاں رمضان شریف آنے والا ہے تو وہ آپ کی گرمیوں میں تو آپ کو پھلکل ٹھک ٹھا پراغریس لیتی ہے آپ بولا سیزن یوز کرتے ہیں دس پندر بھی سہزار پر خرچ کے وہ آپ کے صرف کرنے کا سیزن نکالتی ہے لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو بیسی بھی ایس کی ضرورت نہیں رہتی اور اس کے بعد جب آپ نیکسٹ یار اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیٹری آپ کی بیٹری ڈالوج کی ہوتی ہے مزاق کر رہا ہوں ڈالتا ٹھک ٹھوڈنڈ ہو رہے بیٹری ختم ہو چکی ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک آج ایسا پروسیجر بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹری کو کئی سالوں تک یوز کر سکتے ہیں بنا اس کی پراغریس لوگ کیا ہے تو دوستو بات کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ بیٹری اس سیزن کردر لیتے ہیں جیسا کہ گرمی آئی ہیں گرمی میں آپ اس کو بھرپور استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے ہی سردی آتی ہیں وہ اس کا استعمال ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے تو جس کے وجہ سے استعمال نہ ہونے کے وجہ سے جو بیٹری ہے وہ بلکل ختمہ مل جاتی ہے اس کے اندر جو کیمیکات اضاف ہوتی ہیں ان کا ریاکشن نہیں ہوتا یوز نہیں ہوتی اس کے وجہ سے ان کی پراغریس ڈال سے ڈال ہوکے ختم ہو جاتی ہے تو میرا مجھورہ آپ کو یہ ہے جو کہ میں نے ازمایا ہے کہ آپ سردیوں میں بھی بیٹری کو استعمال کریں تو آپ گرے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں سردی میں پنکے لگا گے بیٹری تو دوستو ایسا نہیں ہے آپ پنکے بیش پنا کریں آپ کمپیوٹر لائپٹاپ یا جو اپنی لائٹنگ کا سسسٹم ہے وہ ہفتے میں کم سے کم دو تین دن جو ہے نا وہ آپ بیجلی بند کر کے میں وہ آپ UPS کو استعمال کر رہتا گر بیٹری آپ استعمال ہے تو اگر آپ سردی میں بیٹری کو تھوڑا بہت استعمال کرتے رہیں گے تو میرے تو میرے بات تھی میں کرنے تھی آپ چلتے اپنے ٹاپک کی طرف تو میرے دوستو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انتر فیل حال اب تک جو ہے نا اس کی بیرابی آپ اپلائی کنسیز آئیں سوٹس آئیں وہاں بیٹ کی کوئی ضروری شرط نہیں تھی کہ آپ کے پاس بیٹ ہوگی تو آپ اپلائی کریں گے ٹیچر بن سکونگے تو لیکن اس میں بینیفرد یہ ہے کہ آپ کو بیٹ کے مارک سمجھ دیتے ہیں بیٹ کے انتر بیٹ پہلے دو سمیسٹر گئی پہ تین کی ہوگئی تو اس کے چارجز بیجن انکریز کرتی ہیں اس کی چونکہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر اس کی امیت ہوگی ہے اس کے 5% بیٹ کے مارک سے وہ فینل میرٹ کے اندر آپ کے جا کے جمع ہو جاتے تھے تو اس وجہ سے اس کے اندر تو اس کی امیت تے لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ بی ایڈ آپ کے پاس ہوگی تو ہی آپ ٹیچر بنیں گے لیکن اگر آپ ایک ٹیچر بھرتی ہو جاتے تھے تو آپ کو پانچ سال کے اندر تین سال کے اندر وہ پالیسی کے ساب سے آپ کو بی ایڈ کر کے اپنی ڈگری ایڈوکیشن ڈپارٹور کو جمعہ ضرور کرانی ہوتی تھی تو پہلے تو بی ایڈ جو ہوتی تھی بی ای کے باد آپ لوگ کر سکتے لیکن اب جو بی ایڈ ہے وہ آپ مستر سیسٹین ڈپیشن کے ڈگری کرنے کے باد ہی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں پہلے اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تو اس لئے آپ کو میں مشرار ہی دوں گا کہ اگر آپ نے مستر کر لی ہوئی ہے تو آپ بی ایڈ کر لیں اگر آپ نے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کیونکہ آپ جاب لینے کے بعد بھی کرنی ہی تو اس سے پہلے ہی آپ کر لیں اس پہلے کر لیں اس میں بی ایڈ کو لازمی قرار دے دیا جائے اور اگر لازم نہیں بھی تو آپ نے تین پانچ سال کے اندر کر تو دینی ہی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے کر لیں اور آپ کو مارک کے اندر مارک بھی مل جائیں ایڈ ہو جائیں تو جو دوست پوچھ رہے تھے بار بار کے بی ایڈ لازمی ہے نہیں ہے کریں نہ کریں کسی یونیورسٹی سے کریں تو آپ بی ایڈ کریں ریگولر کریں سمیسل سسٹم میں کریں کسی بھی یونیورسٹی سے کریں لیکن اچھے سیر جہاں سے بھی آپ کو یزی لگتا ہے آپ کر سکتے آپ بی ایڈ لازمی طرح کر کریں جو دوست پوچھ رہتے کہ اس کا کوئی فیدہ ہے نہیں کریں نہ کریں تو میں مشہد دوں کہ آپ بی ایڈ ضرور ضرور اور ضرور کریں گھر آپ کو ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ کے اندر جاب لینے کی سوچی ہوئی ہے تو دوست امید کرتے ہوں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل کیا ہوگا تو فیلحال مجھے اس ویڈیو سے دیجئے کا اجازت انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں کسی ملاقات ہوگی اللہ